اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کو پاکستان کے جس شہر کی سیر کروا رہے ہیں وہ ہے واہ کینٹ کا ایریا اس وقت ہم جی ٹی روڈ سے گزر کے واہ کینٹ میں انٹر ہو گئے ہیں واہ کینٹ ایک بہت خوبصورت اور سر سبز و شاداب علاقہ ہے اسکری لحاظ سے پاکستان میں اس کی بہت اہمیت ہے یہ اسلام آباد سے تیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس شہر کو واہ کا نام کیوں دیا گیا یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہنشاہ جہانگیر جب کشمیر سے واپس آیا اور اس جگہ سے گزرا تو یہاں کا موسم پانی کے چشمے اور گرینری دیکھ کر وہ بے اختیار پکار اٹھا واہ واہ سبحان اللہ اس دن سے اس جگہ کا نام واہ ہو گیا اس سے پہلے اس کو جلال سر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا جہاں تک بات آتی ہے کہ وہ کے آس پاس کون سے مقامات ہیں تو ان میں ٹیکسلا کافی مشہور ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکسلا ایک قدیم شہر ہے اور وہاں پر بہت مشہور تاریخی میوزیم بھی واقعہ ہے واہ کینٹ کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے یوں تو تمام اسکری علاقے بہت خوبصورت اور ساب ستھرے ہوتے ہیں لیکن واہ کینٹ کی بات بلکل ہی الگ ہے اس وقت ہم واہ کینٹ سے گزر رہے ہیں اور جو آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں ہم یہاں پر ابھی ایک سگنل پر رک گئے اور یہاں سے آس پاس کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بہت خوبصورت مسجد بھی ہے اور ٹریفک سگنل جیسے ہی کلیر ہوا تو ہم آگے کی طرف چل پڑے ہیں ہم آج آپ کو یہاں کا ایک شورٹ سا وزٹ کروا رہے ہیں کہ آپ دیکھئے واہ کینٹ کیسا علاقہ ہے کیونکہ اس ایریا سے جو دور مقامات پر لوگ رہتے ہیں جیسے کراچی لاہور پشاور تو اکثر میرے فرینڈز نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں واہ کینٹ کا ایریا بھی بتائیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو مختلف جگہ کی سیر کرواتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے کچھ فرینڈز کے کہنے پر اس ایریا میں آئے اور ایک شورٹ سا وزٹ کیا تاکہ آپ دیکھیں کہ واہ کینٹ اندر سے کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے یہاں پر ہسپیٹل بھی ہمیں ملا اور آگے ہم میڈیکل کالج بھی دیکھیں گے موسم اس وقت بہت خوبصورت ہے ہلکی ہلکی دھوپ ہے جو کہ درختوں سے گزرتی ہوئی اور گھروں پر پڑتی ہوئی بڑا خوبصورت منظر بتا رہی ہے باوجود اس کے کہ گرمی کا موسم ہے یہاں موسم بہت خوشگوار رہتا ہے ہم واہ کینٹ کے گیٹ نمبر ٹو سے انٹر ہوئے تھے اور ہم دوسرے گیٹ کی طرف سے باہر جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بہت آسانی سے اندر آپ کو اس کینٹ ایریے میں مل جائیں گی سی ایس ٹی وغیرہ بھی ہے سٹورز بھی ہیں سکولز ہسپیٹل میڈیکل کالج غرص تمام چیزیں اندر اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ شاپنگ کے لیے بھی کافی جگہ ہیں آپ کو ہر طرح کی چیزیں لباس وغیرہ اور سب کچھ مل جاتا ہے یہ واہ میڈیکل کالج کے پاس سے ہم گزریں آپ کو یقینن واہ کینٹ کا یہ ایریہ بہت اچھا لگا ہوگا باہر جیٹی روڈ پہ تو بہت رش ہوتا ہے جیسا کہ وہ آپ اس کو ہائیوے کہہ سکتے ہیں ہر طرح کے ہر شہر کی طرف ٹریفک آتی جاتی ہے اور جیٹی روڈ سے گزرتی ہے لیکن اندر یہ کینٹ کا ایریہ بہت کلیر اور بہت خوبصورت ہے ہم آہستہ آہستہ آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں یہ ہم گیٹ کے پاس آگے اور یہاں ہمارے ملک کا پرچم نظر آیا اللہ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے اور اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اگر پاکستان ہے یہ پرچم ہے تو ہم ہیں اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اب ہم گیٹ سے باہر نکل کے جیٹی روڈ پر واپس آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کسی اور جگہ کی سیر کروائیں گے موسیقی